اسلام علیکم ویئرز آج کے عام قبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران قان اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ملک میں دوبارہ انتہابات سے متعلق انتہائی اہم قبر سامنے آگئی ہے معروف صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ تمام سیاستدانوں میں اگر کوئی شخص لڑتا لڑتا اقتدار تک پہنچا ہے تو وہ عمران قان ہے پچھلے کچھ سالوں میں وزیراعظم عمران قان کو پانامہ جلسے ہنگامے اور پتہ نہیں کس کیس چیز کا سامنا کرنا پڑا لیکن جب حکومت ملی تو انتہائی بڑے مسائل تھے جن کا سامنا کرنا پڑا اتحادی جماعتوں کے مسائل پاک بھارت کشیدگی اور معاشی مسائل سمیت کئی اہم مشکلات کا سامنا تھا ابھی عمران قان پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں لیکن معاملات اس سے زیادہ خراب ہوئے تو عمران قان کا اسمبلیاں توڑنے کا ذہن بنا ہوا ہے اور اگر عمران قان اسمبلیاں توڑ پی دیں تو بھی احتساب کا عمل جاری رہے گا واضح رہے کہ اس سے قبل معروف صحافی نجم سیٹی بھی کچھ ایسی ہی بات کر چکے ہیں نجم سیٹی نے پروگرام میں کہا تھا کہ شریف رادران کی رہائی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں عمران قان بہت ہی زیادہ افسر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران قان نے ایک بار نہیں دوسری یا تیسری مرتبہ دمکی بھی دے ڈالی ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور جیسے میں چاہتا ہوں مجھے ویسے نہیں حکومت چلانے دی تو ٹھیک ہے پھر آپ ہی حکومت چلا لیں اس سے آگے میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کس کو کیا کہا البتہ انہوں نے دونوں بھائیوں کے زمانت ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور دمکی بھی دی ہے بے شک عمران قان نے ناراضگی کا اظہار بلا واسہ یا بل واسہ کیا لیکن انہوں نے کیا ضرور ہے انہوں نے کہا کہ دوسری جگہ بھی پیغام پہنچ گیا ہے کہ وزیراعظم عمران قان ناراضگی ظاہر کر رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران قان انساملیاں توڑنے کیلئے تیار ہیں ملک میں دوبارہ انتہابات سے متعلق انتہائی اہم قبر سامنے آ گئی ہے اس سے پہلے معروف صحابی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ اگر تمام سحصدانوں میں دیکھا جائے کہ کوئی شخص لڑتا لڑتا اقتدار تک پہنچا ہے تو وہ عمران قان ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگرچہ عمران قان کو بہت زیادہ امسائل کا سامنا ہے لیکن عمران قان اب بہت طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اعزار نیجے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تھانکس فاروات